السلام علیکم کیسے ہیں آپ پھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو اس زندگی پہ کرو نہیں آج ہم بات کریں گے ایک انسان جس نے آپ کو سائیڈ لائن لگا دی ہے آپ سے زیادہ ویلیو وہ دوسری چیزوں کو دے رہے کسی اور انسان کو دے رہے دیکھو ایک بندے نے آپ کو سائیڈ لائن لگایا اور آپ اس سائیڈ لائن پہ بیٹھے اس کے ویٹ میں میں تو کہتا ہوں یہ ہماری ایک بہت بڑی بیوکوفی ہے کہ کسی نے ہمیں سائیڈ لائن لگایا اور ہم اسی کے انتظار میں بیٹھے وہ سائیڈ پہ بس ایسے جیسے بندہ نہیں کھڑا ہوتا کہ کب آئے گا کوئی انسان مجھے اپنائے گا کب آئے گا وہ انسان بس کھڑے ہو انتظار میں یعنی کہ بس آپ نے اسی کا ویٹ کرنا ہے اسی کے انتظار میں وہ زندگی کیا ہے آپ کے لائف کے گولز کیا ہیں فیوچر کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہر چیز آپ کے لئے بیمانی ہو گئی ہے بس انتظار بھی اس کا جس نے سائیڈ پہ لگا دیا آپ کو کونے میں دھکیل دیا اسی کا انتظار ہے اور اس بندے نے آپ کو کونے میں دھکیل کر دوبارہ پوچھا تک نہیں ہے اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گا واپس آئے کیا پتہ آ جائے یا پھر آپ کی ایک اور بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کیا پتہ وہ بدل جائے یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے بدلنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو اور انتظار بہت بڑی تکلیف دے عذیت والی چیز ہے کرب والی چیز ہے یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ انتظار کی گھڑیوں سے گزر چکے اور ابھی بھی کچھ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ شاید شاید وہ انسان بدل جائے شاید وہ انسان چینج ہو جائے شاید اس میں کوئی تبدیلی آ جائے شاید یہ ہو جائے شاید وہ ہو جائے بس وہ اس امید اس امید اس آسرے پہ اس ایکسپیکٹیشن پہ اپنی زندگی کو گزار رہے کہ شاید وہ بدل جائے بھئی یہ شاید واحد کے چکروں میں نہ رہے جو ابھی نہیں بدلا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے فیچر میں وہ بدلے اگر وہ بدلے گا بھی تو ٹیمپریری بدلے گا اور آپ کیا کر رہے ہیں اس ٹوٹل ٹائن پیریڈ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو برباد کرتا کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک گاڑی تھی جو کیچڑ پہ پھس گئے اب ایک دوسری گاڑی آئے اس کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی اس نے تو اپنی طرف سے ہیلپ کرنے کی کوشش کی جیسے ہی وہ اس کو کیا کیا جاتا ہے رسہ وسہ باندھ کے ٹوچن کیا جاتا ہے اس نے کھینچا تو وہ بھی کیچڑ میں چلے گی الٹ گئے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اسی آپ سوچ رہے ہیں بندہ چینج ہو کیچڑ سے نکلے اور آئے میرے پاس اس کو نکال لے کہ چکروں میں آپ خود کیچڑ میں گرتے ہو اور آپ کتنے بدل جاتے ہو کتنے چینج ہو جاتے ہو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ اپنی پرسنلٹی کو افزرب نہیں کر رہے ہوتے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ چینج ہو گیا کتنا چینج ہو گیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ سب چینج ہو گیا تو آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہیں اندازہ کرو اس چیت کتنی بڑی ہم مستیکس کر رہے ہیں جن چیزوں کو ہم آئیڈنٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں یار یہ کیا چیزیں کیوں ہو رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہو رہا ہے اور زندگی آپ نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا انتظار کر کر کے بس ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو خدا ہے اس چیز کو سمجھے پھر لوگ کیا کرتے ہو ایسا بندہ جو تمیز سے بات نہیں کرتا آپ اس کے موہ سے اچھا سننے کے انتظار میں بیٹھے ہو یار کب وہ تمیز سے بات کر لے گا شاید تمیز سے بات کر لے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے وہ آپ کو دھکے دے رہا ہے وہ آپ کی بیستی کر رہا ہے لیکن آپ انتظار میں ہو ایک ایک تمیز والا لفظ سننے کے انتظار میں بیٹھے ہو اور وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا یا بات کرنا ہی نہیں چاہتا تمیز نام کی اس میں چیز ہی نہیں ہے اور ایسے بندے کے انتظار میں اپنی زندگی کو جھلس جائے گی اپ کی زندگی جیسے نہیں وہ آگ میں ایک بندہ جھلس جاتا ہے ایسے ہی ہماری زندگی جھلس جائے گی ایموشنلی ہم جھلس جائے گی کس وجہ سے اسی وجہ سے یہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں خدا رہا چیزوں کو سمجھا کرے دیکھیں ایک بندہ جو ایک بندہ ایک بندی آپ کی وائف ہے آپ کا ہسمن ہے آپ کی مدر ہے آپ کا دوست سلس پہ خرچہ کرے ایک انون بندہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے اور آپ اس پہ خرچہ کیے جار ایمین اپنی عزت کو نچھاور کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہمارے ساتھ سامنے والا انسان یہ کر گیا وہ کر گیا جہاں پہ آپ اپنی عزت کو نچھاور کرو گے آپ نے اپنی عزت کا نہیں سوچا اپنی سیلف ریسپیکٹ کا نہیں سوچا اپنے آپ کو سوپ دیا کسی انسان کو پھر آپ کہتے ہو وہ بندہ میرے سا ٹھیک نہیں چلتا اس نے یہ کر دیا اور پھر آپ بیٹھے انتظار میں کہ شاید وہ بدل جائے لوگوں کو جو چاہیے ہوتا ہے انہوں نے حاصل کر لیا اب ان کو کیا ضرورت آپ کی طرف آنے گا وہ بدلیں گے اور الزام آپ پہ لگائیں گے آپ کی وجہ سے بدلہ آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے بدلہ آپ کے لڑنے کی وجہ سے بدلہ آپ کی فلانسیس کی وجہ سے بدلہ تو یہ ساری چیزیں آپ نے انڈسٹینڈ کرنی ہے کہ لوگ کیسے یہ بلیم گیمنگ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہمارے ساتھ جو مسائل ہو رہنا یہ ہوتے رہیں ہمیں ان چیزوں کو لازمان سمجھنا ہے انڈسٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا آئیڈیل آپ اس شخص کو بنا کر بیٹھے ہو کہ آپ کے لئے آئیڈیل وہی ہے اور کچھ بھی نہیں تو آئیڈیل جو ہوتا ہے ہماری ایک ذات ہے بس وہی آئیڈیل ہے رب کی ذات رب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہم نے آئیڈیل ایک شخص کو بنا کر رکھا ہوں ایک حدیث مبارک ہے مومن کا ایمان یہ حدیث ہے یہ قرآن کی آئت ہے تھوڑا میں کم علم ہو کہ مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی اور رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو اب مجھے بتائیں ہمارے دلوں میں ہے اتنی محبت نہیں ہے اور ہم کسی انسان کے انتظار میں بیٹھے اور وہ جو ذات ہے وہ جو رب ہے کل کائنات ہے وہ ہم سے نراز ہے ہم دیکھو کر کیا رہے کسی شخص کے لئے رو رہے کسی کے پیچھے جا رہے ایک قسم کا شرک کر رہے رب کی ذات سے دور ہے وہی سب چیزیں کر رہے تو کیوں نہ اس ذات کی طرف جائے بجائے اس کے کے ایسے بندے کے پیچھے لگ لگ کے جس کو آپ کی پرواہ نہیں ہے جب آپ اس ذات کی طرف جاؤ گے آپ کو دلی سکون ملے آہستہ آہستہ آپ کی اٹیشمنٹ وہاں سے ہٹے گی اس ذات سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ انسان کی سائکی ہے اور اس ذات سے پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس ذات کے پاس جاتے اس ذات سے پھر اس شخص کو مانگتے ہیں یا اللہ وہ شخص بدل کے دے دو اللہ اس شخص سے آپ کو دور کر رہا ہے لیکن پھر آپ اللہ سے وہی مانگ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں سے سکون نہیں ہے تو آپ رب کی رضا میں راضی بھی ہونا سیکھیں گے جب ہم رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں گے آٹومیٹکلی ہماری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے آٹومیٹکلی ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا ہم راضی نہیں ہیں اس لئے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے اور اس کے علاوہ یاد رکھئے گا ایسا انسان چوز کرے جو آپ کے لئے دعائیں مانگ لیں دعا میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے دعا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے نئے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے مرہ نے دعا کرتی ہمارے لئے تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو دعاوں میں آپ کو مانگیں نہ کہ آپ کو اس کو مانگنا پڑھ رہے جو آپ کے لئے جھولی اٹھائے رب کے سامنے جو آپ کے لئے آپ کی صحت کی دعا مانگیں آپ کے کاروبار کی سب چیزوں کی دعا مانگیں نہ کہ جس کے پیچھے لگ لگ کہ آپ نے اپنی ذینی حالت خراب کر لی ہے آپ کا ویٹ لوز ہو گیا آپ کا بزنس جا رہا ہے آپ کی چیزیں ختم ہو رہے خدا رہا سمجھے ورنہ آگے جا کے اور نقصر ہوگا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فر وچن اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم عمین اللہ حافظ